وَمُرْشِدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بھی ہمارے سینل کاری یا کو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ احسن الحديث کتاب اللہ وَخَيْرَ الْعَذِي عَذِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلُّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اما بعد با اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَدْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُسَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكِ وَاسْسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ حمد و سناء اللہ جلل جلالہ واسطے درود و سلام امام لمبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور تو اڑے پیر و مرشد رہبر و رہنما امامِ عاظم پیغمبرِ عاظم پوری کائناتِ قائدِ عاظم حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابِ ہی وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو معززینِ کرام حفاظِ کرام قرآ حضرات اور دیگر قابلِ احترام میرے دوست اور میری قابلِ صد احترام ما و محززات وہنو عزیز طلبہِ کرام و محززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ایک خطبہِ جمعت المبارک اندر جو درس و تدریس دا سلسلہ تعلیم و تعلم دا انو اللہ سونا قبول و منظور فرما کہ میری اور تو اڑی دنیا اور آخرت دونوں جہان ہی بہتر بنا دے خوش قسمت او بندہ جیدیاں لگیاں ہویاں گھڑیاں عرش والا قبول فرما لوے اور تیری زندگی دا میں کسے جمعے پتہ نہیں یہ تھے دس سکیاں یا نہیں کسے بیانش دس سیاستی تو اچاننا ہے کہ میری شہد تیرا تخیل تیرا خیال تیرا مائنڈ اے ہے کہ میں زندگی میں نو سو سال مل جائے تو میں نو جنت لا بجائے گی اور لمیہ عمرہ نال جنت نہیں لب دی بو تے سجدیاں نال جنت نہیں لب دی اور تو تے ایک سجدہ بڑی دور دی بات ہے سجدے اندر ایک سیکنڈ تیرا اے ہو جا گزرے کہ صرف اور صرف اللہ دی رضا باستے اپنے گناہ واتن نادم ہو کے اکھاں گلیاں کرنا میں بلیاں ٹڑیاں کرنا میں اللہ تیرے واسطے جنت دیٹھے بوئے کھول دے گا والدے سے ایک آخرت ہے یہ منٹ اور منٹ بڑا بڑا ہوں دا ہے سیکنڈ ٹانچ سیکنڈ اے دیچ آخرت بن دیئے سونے آئے جنون دی باتیں ویکھو میرے بڑے پرانے دوست جناب کاری عمر حیات صاحب میرے حضرت مولانا سیف اللہ شاہ کوٹی حافظہ اللہ تعالی علماء کرام ماشاءاللہ میرے جناب حضرت مولانا فضیلت الشیع قاری شفیق الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی علماء دی کھیب انا دے اندر میرے جیسے طالب علمدہ سبق سنانا یہ اللہ دی خاص رحمت ہے سڑیاں غلطیاں نکل دیا لیں اور اے لوگ ماشاءاللہ انا نو پتہ ہے حدیثہ سنانوالے نے عمل کرنوالے نے تو ہڈے سارے انہالو زیادہ انا دی آواز آن دیئے نبی پاک دا نام آن دا ہے تو درود پاک دی سب تو زیادہ آئی آواز دے رہنے ہیں جی اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے بیر غور فرمانا ذرا میرے عورت و آڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر اللہ کو لو دعاوں کی دیا جاریانے سیدنا عبراہیم خلیل اللہ نے میرے پیارے محبوبنوں امت و آستے رب کو لو منگیا اللہ دے پیغمبر خلیل نے کعب دی جو تعمیر فرمائیے کعب دی تعمیر فرمانے دے بعد باپ بیٹا دعا کر دے پہنے اور دعاواں دے وچے کعب دائی امام رب کو لو منگیا کعب دائی امام منگیا لوگو کعب دائی امام سبحان اللہ ہونگال سمجھائے گی کہن دیکھینے رب نے وَبْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اللہ سُنْيَا اِنَا بِچ اِنَا بِچُو ایک رسول بیج ایک رسول کال اللہ اکبر گل سنے آجی درہا یعنی اِنَا دے بِچُو اور اِنَا وَاسْتِ اللہ سُنْيَا اِنَا وَاسْتِ اِنَا دے بِچُو ایک رسول بھیج سبحان اللہ جناب رسول اَن مِنْهُمْ اے لام دیوتے دو زبرانے اے دستیاں ایک رسول بھیج اے دو زبران دستیاں تنوین کے ایک رسول کال سبحان اللہ اللہ نے آکے آسونے خلیل تیریاں ساریاں دیاں ساریاں منیاں گئیاں جتنیاں دعاں کی تیاں اے خلیل دا الگ میرا ابراہیم خلیل اللہ دی سیرت سیدنا ابراہیم دی یہ میرا الگ پورا ٹاپک ہے اے در وَكْنَا اللہ فرما دینے میرے پیارے ابراہیم تیریاں ساریاں ہی سو بٹا سو نمبر دے کے سو فیصد تیریاں دعاں ساریاں ہی منیاں گئیاں ایک دعا ساریاں وچو منی ہووی گئی مگر تھوڑی جنی ترمیم نال جیڑا تسیہ کیا سی اللہ اللہ سونیا وارو ذوق منہم اللہ انہانو رزق دیوی کعب درین والیانو پھلا چو رزق دیوی نالا کیا سی اللہ مان آمنا ملہم جیڑا تیرے تیمان لیاوے انہانو رزق دیوی عرش والے فرمایا سی سونے براہیم میں صرف رب المومنی لیاو میں رب المسلمین ہی نہیں میں تے الحمدللہ رب العالمین میں رب العالمین رزق دیوانگا مسلمانانو ہی دیوانگا کافرانو ہی دیوانگا رزق دیوانگا ایمان والے انو ہی دیوانگا بے ایمانانو ہی دیوانگا ہوں جو میں صرف رب المسلمین ہی نہیں میں رب المومنین ہی نہیں بلکہ میں تے رب العالمین لیکن دا سارے انو رزق دیوانگا اون اے دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تی کی میں نہ منی جائے جڑا اللہ دے رستے دے اندر آگ دے اندر سوٹیا گیا او تھے بھی اللہ نے آگنو گلزار بنا دیتا بیٹے دے بارے چکلوتے بیٹے دے بارے چکمویا انو زبا کر دے او خلیل نے سینے کی تی اوے جناب اپنے زبیح اللہ بیٹے اسمائل دے گلے دے سوری چھوڑی پھر چھٹی اللہ فرمایا ان جدے کٹی اندر نے میرے فرما بردار ابراہیم کلہ تکانہ ابراہیم امہ اللہ نے پوری امت آکھا سواد اعظم کلہ ابراہیم توحید والا تکلہ سواد اعظم اور تعداد نو سواد اعظم کہن دے ہو تو پھر کافر تو آٹے دو زیادہ نے جی پھر سواد اعظم ہو گئے نا اور تعداد نہیں اندی اور ایمان اندہ سواد اعظم ایمان جے ایمان سواد اعظم ایمان پاہمیں ایک بندے دا تے سارا جہان دوسرے پلڑے دے اندر ہوئے تے ایمان والے بندے دا او دا ایمان دا وزن زیادہ ہے او اے سواد اعظم گل سمجھے جدرہ اسے واسطے اللہ دے پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کہن دنے ربنا وَبْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ هُمْ اللہ بھیج مل ہم ان میں سے رسولاً اللہ ایک رسول بھیج اللہ اینا دے بچوں اینا باستے اللہ ایک رسول بھیج دے او کم کی گرے گا یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ اللہ تیریاں اہتاں پڑھ پڑھ کے سنائے گا اوہ ایو علی مهم الكتاب والحکمہ اور اوہ اللہ دی اللہ تیری کتاب دی تعلیم دے گا اللہ حدیثان ہمیں حکمت و مراد حدیث ہے حکمہ حکمہ یعنی الحکمہ سنے آجے اے جناب حکمت دی تعلیم دے گا اسے واسطے انٹرنیشنل الحکمہ میرے جناب کاری شفیق الرامان نے اپنے دارے دا جیتے حدیث دا کم کر رہنے قرآن مجید دی تعلیم و تعلیم دا کم کر رہنے اسے واسطے تنام رکھے آئے اوہ لوگو اللہ دے قرآن دی تعلیم دے حکمت یعنی حدیث دی تعلیم دے گا قرآن تے حدیث دی تعلیم نال وَيُزَكِّهِم انہا نو پاک تصاف کرے گا جی جی کیوں جو اللہ اکبر کہندے نہیں انہا کا آنت العزیز الحکیم اللہ تُو حکمت تنبالا ہے اللہ تُو قدر تنبالا بڑا ہی قوت والا زبردست غالب غالب اللہ عزیز ہے تُو بڑا ہی غالب تاکت وارے اللہ تُو قدیبی مغلوب نہیں ہویا تُو غالب ہی غالب اللہ تُو غالب ہی غالب ہر لمحے ہر لازے اللہ تُو غالب ہی غالب اللہ سونیا تیرے مقابل جانوالا مغلوب ہی مغلوب قدیب رب نال جنگ نہیں کرنی اللہ تے رسول نال کو جھگڑا نہیں کرنا جنگ جھگڑا کی یہ کون کرسکتا ہے یہ صرف یہ ہوئی ہے کہ اللہ رسول دی وہ خالفت کرنی اللہ تے اللہ تے رسول دیا باتانو نامننا ہے رب نال جنگ رب نال جھگڑا ہے جی جی اللہ سونیا حکمت تت دنائیاں والا بھی تُو ہے لوگو سعی مسلم شریف دیا دی سماعت فرواہو جناب سعی مسلم شریف جناب پانچ ہزار نو سو اٹیس نمبر حدیث میرے اور دوارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابی حضرت باطلہ بن عسقہ فرما دینے اینا تو روایتیں کہندینے میں پیارے معبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں والد اسماعیل واہ واہ حضرت پیارے معبوب برمبر فرما دینے اللہ نے چون لیا اللہ نے چون لیا کہ نانا نو کی نانا کہ نانا قبیل نو چونیا میرے والد اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام دیو راہ دو چون وَسْطَفَى قُرَيْشًا مِن كِنَانَا اللہ نے کنانا قبیلے جو قریش قبیلہ گئے چون لیا وَسْطَفَى مِن قُرَيْشٍ مِن بَنِ حَاشِم اللہ نے چونیا پھر اس قریش قبیلے جو بنی حاشم حاشم قبیلہ چون لیا وَسْطَفَى مِن بَنِ حَاشِم اللہ نے نبی فرمایا میں نو اللہ کریم نے چونیا پھر حاشم قبیلے جو میرے نبی دی ولادت ولادت آج کر ہون لگ گیا میرے نبی دی ولادت بلادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کتو دعاویں چل رہی آنے کتو بجے دعاویں دے اثرنے میں ایک دعا ایک اپنے خطاب اندرہ خیاسی قدید و اڈیتھے بھی نمبر لگے گا انشاءاللہ پر وہ دونوں نوہ نالج نوہ مطالعہ میری ہر تقریر حضرت ہر تقریر میری نیو نالج نالج دیئے باہ با اللہ بغاری مسلم بغاری مسلم اگر دوسری کسی کتاب دی حدیث ہے تو وہ دی تخریج ہوئے گی اللہ دے فضل اللہ بلکل کچھی بات نہیں انشاءاللہ کر دے اسی اللہ دی توفیق دے نال اگر کوئی بات ایسی ہوئے گی اپنے لفظات بیان کرنی ہے حدیث دا مفہوم کہہ کے بیان کرنے ہے یہ لفظ حدیث دے نہیں ہو دا مفہوم ہے تو مفہوم ایسا ہوئے گا کوئی بندہ ایک جملے تحتراد نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تے جدن وہ وقت آنا ہے پتہ نہیں کمیں اگر بیانو ایسی کہ میرا کئی سال گدر گئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اوہ دیچ میں نچوڑے کڑے آسی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تے نہیں کیا سی امت محمدیانوں کیا سی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور کسے تیسان ہی ایسا چڑھا کسے نال محبت ایسی کر کسے بڑے دی خدمت اینج دی کر کسے نو اینج گفت دے کسے آئے دی اینج قدر کر مہمان دی اور تینو کہنا ہی نہ پوے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اوہ اپنے آپ بھی تا جدوچ تیرے واسطے تو ستا ہوئے دعاں کردہ پہا ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اے تین کیا سی میرے واسطے دعاں کریا جی کیا ہوں جی ساڑی امت پیارے نبی دی امت واسطے اللہ کولو ایک قابدہ امام منگیا امام منگیا قابدہ کیوں جی ہا 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 سبحان اللہ تے میرے نبی آمنہ دلالوی احسان فراموش نہیں پھر امت کسے دی احسان فراموش کیوں ہوئے ہوئے امت نبی دی تے پھر احسان فراموش ہوئے نبی نے تے احسان فراموش ہاں جی بندے نو فیسے ہی ویسے ہی امام دلسٹ جو کڑ سڑے ہیں پیارے نبی نے فرمایا جیڑا جیڑا بیکھو کسے تے کوئی احسان کر دن دا کسے نو گفٹ دے دن دا تے واپس لے لوے تے اللہ نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا تے جیدے بننے نظر رحمت نال ہوئی وہ دی بکشچ نہیں ہوئنی لاکھ گناہ گار ہوئے تے نظر رحمت نال اللہ نے ویکھ لیا تو دی بکشچ ہو چناب نمے چہرے میرے علماء موجود نے اس واسطے میں نے چیز مڑی جی ریپیٹ کرنی پہن دی ہے حضرت میں ایک خطاب اندر آکھیں سی کہ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا شاید پچھلا ہی خطاب میرا خطاب پچھلا خطاب سی میرا کہ میرا نبی آپ سونا تے میرے نبی دی زندگی دا ہر باب سونا اس موضوچ میں آکھیں سی کہ ایک بندہ میرے نبی دا حسنا سونا ہو دیتے قدیس آئی صحیح مسلم شریف دی ایک بندہ اللہ دے نبی نے فرمایا میں اوس بندے نوی جاننا کیوں جی یاد آگئی ہوگی سونا لے نو حدیث اوس بندے نوی جاننا جڑا سب تو پہلے جنت داخل ہوئے گا اور اوس بندے نوی جاننا جڑا سب تو بعد آخری بندہ جڑا جہنم چو نکالے آ جائے گا تے پھر ایک اوس بندے نوی لیاندہ جائے گا اللہ کہے گا دے چھوٹے 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 گناہ گناہ بیان کرو انہوں یاد کراؤ انہوں پہ جائے گا اے گناہ کیتا ہے کیتا ہے جی اے فلان کیتا ہے کیتا ہے فلان گناہ کیتا ہے کیتا ہے ٹھیک ہے تے اللہ کہے گا اقرار کرے گا میں کیتے نہیں گناہ اللہ کہے گا میرے اس بندے واسطے نو ہر ہر گناہ دے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دے ہو انہوں ایک ایک نیکی دے دے ہو وہ کہے گا اللہ جا اللہ میں فلان فلان کنامی کی تاہدہ یہ تھے ذکر یا نہیں ہویا فلان کنامی کی تاہدہ ذکر کیتا ہی نہیں گیا اللہ اکبر اللہ میرے نبی ایک گل سن کے جبریل دیئے بات سن کے اللہ دے نبی اتنے حسے اتنے حسے کہ آپ دے دند مبارک نظران لگ گئے زیادہ میرے نبی مسکران دے میرے نبی دا مسکرانہ بھی بے مثال میرے نبی دا ہسنا بھی بے مثال میرے نبی دا بیٹھنا بھی بے مثال میں اُدھے جو بہت سارے پوائنٹ حضرت بیان کیتے کہ میرا نبی آپ سونا میرے نبی دی زندگی دا ہر ہر باب سونا جی جی توجہ فرمانا درہ ایس واسطے میرے پیارے ویر سن لو درہ ایمان تعدہ ہو جان جی 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 اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مخاری شریف دی حدیث دو غدار ایک سو پچیس نمبر حدیث حضرت عطا بن یسار رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عن بیان فرما دے حضرت عطا بن یسار عبداللہ بن عمر بن آسنو ملے عطا بن یسار کہہ دے میں عبداللہ بن عمر بن آسنو ملے جی مل کے میں آنکھنا قلتو میں نے کہا کون کہنے دا ہے عطا بن یسار بہت بڑے موعد کہندے نے میں عبداللہ بن عمر نوا کیا اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول اللہ دے عصاف بیان فرماو پیارے نبی دیاں صفتہ دے بارے دے اندر حضرت عصاف دے بارے اندر مینوی کو خبر دے ہو مینوی تے دسونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماو پیارے نبی دیاں صفتہ دسو حضرت عمر عبداللہ بن عمر کہنے لگ گئے کہندے نے سن لو واللہ اللہ دی قسم پیارے نبی دیاں صفتہ جیڑیاں تو رات اندر موجود نے اوہ ہوئی رب دے قرآن اندر پیارے نبی دیاں صفتہ نال تو رات اندر دے نال قرآن پاک دے اندر اللہ اکبر میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صفتہ دے بارے اندر پوچھے آبی اولاں نے کہندے نے آن صفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراہ کہندے ہیں تو رات دے اندر صفتہ جیڑیاں نے او دے بارے جو میں نو خبر دے ہو گئی حضرت عبداللہ بن عمر بولے کہندے نے اللہ دے قسمے پیارے نبی دیاں صفتہ جیڑیاں تو رات اندر اوہ ہوئی پاک قرآن مجید اندر نال کہندے نے اللہ دا فرمان پر دے رے یا ایوہاں نبی یا ایوہاں نبی ایوہاں نبی ایوہاں نبی ایوہاں نبی یا قرآن ہے چھ بیانو یعنی اے ہوئی طرح تھے چھ بیانو اللہ اللہrint هو اکبر سنال کہندے نے اللہ کریم نے فرمایا ہے میرا نبی میرا نبی شاہد بن کر کے آیا میرا نبی مبشر بن کر کے آیا میرا نبی نظیر بن کر کے آیا میرا نبی دائی اللہ بن کر کے آیا میرا نبی سراج منیر بن کر کے آیا اللہ نے خوی باتا تو رات اندر دسیاں نے اللہ کہندہ اپنے نبی نو انت عبدی و رسولی سونیا تو میرا بندہ ہے میرا رسول انت عبدی تو میرا بندہ ہے و رسولی تو میرا رسول ہے اللہ کہندہ سونیا اے جنیا تو رات اندر صفتہ بیان روئیان اللہ کہندہ سمیتو کل متوکل تیرا نا میں رکھے آئے متوکل اللہ تے بھروسہ کرنے والا اللہ تے توقل کرنے والا سونیا تیرا میں نا رکھے آئے اللہ کہندہ تیرا نا میرے محبوب متوکل رکھے آئے اللہ تے بھروسہ کرنے والا وہی لکھی آئے تورا دے اندر جڑا قرآن مجید اندر لکھی آئے نال کہندہ رہے تورا تندرے چیزیں لکھی آنے انہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا میرا نبی جڑا نبی آمنہ دلال آئے گا آخری پیغمبر آئے گا خاتم ختم الرسول خاتم النبی آئے گا او میرا نبی درگزر فرمانے والا برائی دا بدلا برائی نال نہیں لیندہ نہیں نہیں برائی دا بدلا برائی نال نہیں دیندہ بلکہ برائی دا بدلا موافیاں نال دیندہ کیوں جی پتھر مار نال ہے نو میرے نبی آکیا نہیں اللہ انہوں نے معاف کر دے میں نویں جان دے ہی نہیں آہاہا سبحان اللہ ان آباد حدیدیاں دعا کر دینے پتھر مارنے والے آواز دیں جی جی برائی دا بدلا برائی نال نہیں بلکہ درگزر نال دینے والا جڑے آنکھوں سے نبی نے جو ہو چکے ہیں اور کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں اور دل ان کے مردہ ہو چکے ہیں جلی دلوں کے کانوں کے آنکھوں کے پردے کھول دینے والا جی جی میرے پیارے بیر اے سوا سے اگلے ہو رہا ہی جیسے ہی مسلم شریف دیا دید پانچہ ہزار نو سو سنتیس نمبر خدیث ہے پانچہ ہزار ایک نو سو نتالی نمبر خدیث بھی موجود ہے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بے ستو پہلے میرے نبی دی فلادہ تو قبل پتھر بھی میرے نبی نو سلام کر دیں پتھر بھی سلام کر دیں کیوں؟ اے در اکھنا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں اے حدیث میں کیڑی کتاب دی بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھو جی یہ تھے انہوں بندہ میند نہ کریں تو کیوے نہ کریں کیوں جی؟ اے راتہ جگنیاں پہ دیاں نے یقین جانو رات دے بارہ بجے میں آیا جلسے تو واپس بیان تو ہون میں ایتھوں بیان بس ختم ہندییں تے جلدی نال سفر شروعے میراو بہاول پردے قریب ساری دنیا جان دی یہ کتنا سفر ہے عوضے قریب جناب نال جلال پر پیر والا حافظ سلطان محمود رحمت اللہ علیہ دا وہ سارا علاقہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اپنے ولی بی قبر تے جنت دی برکہ برسا عوضے قریب ہے بہدر پر اوٹھے میرا جلسہ جرات روں عشاہ تو بعد بس عشاہ تو بعد کاری عبدالعفیز میرا بیٹا انہیں آج جمعہ پڑھانا چھوٹے سرکاری اوہ جمعہ تو بعد ساڑھے کول آ جائے گا اوہ جلسہ جمعہ تو شروع ہوئے جلسہ شروع ہو گیا ہے عشاہ تو بعد صرف میرے بیٹے دا خطاب اور میرا خطاب میں ایک بارہ وجہ جلسے تو آیا میں پتا سی کہ صبح سفر کرنا ہے میں پھر ستا نہیں کتابہ کھول لیاں بخاری کھول لی مسلم شریف کھول لی حدیث سامنے رکھیاں اور میں متعلیہ کر دا رہاں جاکے اور نیندرہ میں کدی سفر جنید نہیں آن دی اپنی گاڑی لیکن آج اتھے بچھو لے آن دے پیسہ نہ دے آن تو برکیف یہ میند کی تھی جاندی یہ سامین دے سرتے ہیں اے میں نہیں میرے علامہ سان آگ گئے خطاب خطیب خود نہیں کرتا بلکہ سامین کرواتے ہیں خطاب تو سامین کے چہروں سے چنا جاتا ہے میرے محمد طیب صاحب میرے دوست ماشاءاللہ اے سارے بھائی عبدالستار صاحب ہو گئے حدی عبدالغفار ہو گئے میرے جتنے بھی احباب ویر نے سارے دے سارے بدرک نوجوان انہا دے چہرہ تو پتا لگ دائے اے علم سکھن آن دے اللہ دے فضل اللہ اے تھے دردنیا گلنا چٹکلے مداک جنہاں نے سننے انہیں اے تھے آن دے جنہاں انہیں پتا ہے انہیں نہیں بیان کرنے کئی ہونا دے آتنی انہیں انہیں نے کہنے رہے یار کاری حقوق نے کہڑا سانو سانو جڑا کوئی سانو چاہی دیا ہوتا ہزی نہیں ہوتے کل جانا ہزی نہیں ہوتے کل جانا اتھے علم سکھن واسطے لوگ آن دے جی جی صحیح مسلم شریف دی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ کو تا جابر نہیں کرنا جابر جابر بن سمرہ رضی اللہ کو تعلان تورویتر فرمادے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نبی فرمادے نے میں اس پتھر نوی جانا جڑا مکہ اندر سی میں انہوں پہچاننا کیڑا پتھر کا لیوسلم علیہ قبل آن اب آسا یعنی میری بے سو تو پہلے جڑا مکہ اندر سلام کی تا کردہ سی میں اس پتھر نوی چنگی ترہ جانا اللہ نے نبی نے نال آخر تیوی فرمایا انی لعارفہ الان آپ نے فرمایا ہونوی الان ہونوی علمات جان رہے ہیں الان ہونوی میں اس پتھر نوی پہچاننا انہوں ہونوی چاندہ میں انہوں پہچانے ہو دی چنگی ترہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دی ولادت بس ہے سعادت والد ولادہ بولیدہ ولادہ ہے جی ولادہ نہیں ہندہ ولادہ نہیں ہندہ والد اگر زیر پڑھنی ہے تھے ولدان چاہ سکتی ولدان بچے جڑے نے ولدان یہ میں ولادہ یعنی ولادت جس مولوی تو سنیا کہندہ ولادت بعد اتھلے زیر پڑی جاڑی پڑی جاڑی جو پڑی جا سعی کرن دی میں بھی زیر پڑا تے غلط ہے کیوں جی یعنی سعی کرنے دی کوشش تے کرو اپنے آپنو سعی کرو دے سعی نا ایک بندہ وجہ تھے لگیا ٹھیک کہ سون لیا قرآن سون لیا آدیسان سون لیا تبدیلی نہیں آندی تبدیلی نان آگر گلان آگر آندی اندھی تے آج نو آئی اندھی عمران ہی لیا آج نو آئی اندھی لیکن تبدیلی گلان آگر آندی تبدیلی آندی اتہام اللہ آندی سبحان اللہ جی 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 ایدر ویفنیا چلا جانا میرے تیرے پیاری محبوب امبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پتھر نو میں خون میں چمگین ترہ جاننا تے پہچاننا جڑا میری بیست تو پہلے بھی میں نو سلام کی تا کردہ سی وہ دو میں نو پتہ نہیں سلام کیوں کردہ کیونکہ اللہ دے نبی نو تنہی نو پتہ سی کہ میں اللہ دے نبی پڑھنا لائیں اللہ دے لعبہ کو جان دا اللہ دے لعبہ نہیں جان دا خیر میرے نبی جد و نبی مبعوث فرمائے کہے اللہ دے نبی نے حدیث بیان فرمائی حدیث بھی جناب سی مسلم دی حدیث اور سدر جو سی بخاری شریف اندر پانچ تین ہزار پانچ سو تر اپن نمبر یعنی تین ہزار پانچ سو یعنی ستا ستا نمبر حدیث آگئی یہ دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سی حضرت ابو رہرہ فرما دینے یہ روایت حضرت ابو رہرہ تو گیندے نے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا میں حضرت آدم تو لے کے مفہومی بیان کرام ٹائم تھوڑا رہ گیا حضرت آدم تو لے کر میرے تک یعنی پاک اور شریف نسلا چوہ ہوندہ خویار ملاخر میرے تک بات پہنچ گئی یعنی حضرت آدم تو لے کے نبیاں دیا لڑیاں نبی اگر نہیں نسی اندر کوئی تھے جناب لڑیاں خرک تر دیا پاک اور صاف لڑیاں حیاب آلیاں لڑیاں چو ہیاب آلیاں بڑیاں بہترین نسلا چو حلال نسلا چو اللہ اکبر حلال نسلا چو اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا میں ہوندہ خویا آیا اور یعنی میری ولادت دے زمزمانے دے لہاد نال شرافت دے لہاد نال پاکیز دے لہاد نال پنجابی ترجمہ پنجابی خطیب آوامی کرے یعنی ساری لڑیاں انہ دے سارے اوساف چنگے چنگے ہی چنگے 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 یعنی چنگے چنگے لوگاں چو چنگیاں چنگیاں لڑیاں چو چنگیاں چنگیاں پوشتاں چو کنورٹ گھندا گھندا عطا کہ میں آ گیا اور اسے 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 بہترین زمانے دی قسم اللہ نے کہایے وَالْعَسْرِ اِلَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْو اللہ وَالْعَسْرَ دی تَفیر کی بندہ اے دلیل پکیئے کہ آپ اچھا یار اگلا جمعہ عید ملاد وَالْنَبِي کی شریح حسیت نہ پڑھائیے اچانک میرے ذہن چیاد آگیا عید ملاد وَالْنَبِي کی شریح حسیت اودے چاہے دلیل آئے گی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وَالْعَسْلَم دی وَلَادَت بَا سَعَادَت اودی ڈیٹ کنفرم نہیں جو پوری دنیا نو اجازت کوئی پکی یہ دیس لیا کہ آپ پوری دنیا نو چیلنج ٹھیک ہے لیکن محمود پاشا فلقی دی قاضی سلمان منصور پوری نے جڑی تحقیق سر چو اپنی رحمت اللہ عالمین اندر پیش کیتی ہے اودے چو انہا نے فرمایا کہ انہا نے ساب لاکہ ریاضی دن ساب ریاضی دان سن بہت بڑے انہا نے ساب لاکہ دس آ پانچ سو اکتر اس بھی اندر چلا گیا اوہ سال دے اندر ربی اللہ میں نہیں محمد صل اللہ علیہ وآلہ بخاری شریف دی حدیث پانچ ہزار ایک سو ایک نمبر حدیث مقتبہ شاملہ جاؤ نبی نمبر دیکھ دے چلے جانا جنی سو بہ نامی لونڈ جناب دائیہ نے سو بہ نامی دائیہ نے میرے نبی حضرت عام لات و بعد سب تو پہلے حضرت سویبا نے دودھ پلایا میرے نبی دودھ پلایا حضرت سویبا نے حضرت سویبا صوبیہ نہیں کوڑوں ہی صوبیہ بڑھا لے انہوں ہی صوبیہ پڑھتے پہلے حضرت عمر بن آس میں پڑھے ہے نا کالجا آلے یونیورسٹی آلے عمرو بن آس انہوں پتہ لیں عمر عمر کی میں عمر موٹا جاسول دستان اے میرے پیارے ویر غور تے فرماؤ سویبا نے میرے نبی نو دودھ بلایا ان شک صدر دوا کے آیا اوہ یہ طریق نال صحیح مسلم شریف دی حدیث اندر کافی لم بی چار سو تیرہ نمبر حدیث موجود دے اندر بزا ہاتھ میرے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت حلیمہ سادیہ دے کول پروش باندیا گیا دودھ دی مدت اندر جناب ہجی میرے نبی دا شک صدر کی تا گیا حضرت کھیلتے پہنے حضرت جبریل آئے میرے نبی اٹھا کے لٹایا سینہ چاہ کی تا اور جناب دل نکال لوتھڑا نکال جڑا شیطان دا نل جبریل کہنے شیطان دا حصازی نکال دھوتا بے زم زم اور دے بعد دوبارہ اس جگہ دے سیدھتا سیدھتا صحابی کہنے بات دوسری حدیث اندھ اندھ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ سلم دے او جناب شک صدر دے سینے آہو اکبر اس واسطے میرے پیارے شک صدر بھی ولادت دنا دے اندر دوبارہ دودھ پی لے اور عام الفیل وہ ہاتھیاں والا سال ہاتھیاں نے چڑھائی کہ او تو میرے نبی دی ولادت بات عادت ہوئی یہ دوبارہ اندر عرش والے فرما الم تا و کئی فغی لاغ اب بنے فیل یعنی ہاتھی والے انال کیڑا سلو کی تائے علم یجعل قیدہ ہم کی تغلیل فرمایا او ناد مکر رو کیوئے اللہ نے خواب اندر روڑیا کیوئے ظلیل و خوار کر دیتا ہے الگرد میرے پیارے ویر صحیح بخاری شریف دی کو حدیث سمات فرما ایک ہزار نو ایک ہزار نو نمبر حدیث سمات بخاری شریف دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انفرمان دے کہ اندر اکثر میں نو شیر یاد آجند آئے جناب کے دا شیر کہ اندر ابو طالب دا شیر میں یاد آجند آئے کہ اندر میں آب بیکھ آ اللہ دے پیار نبی دا مو مبارک آسمان آغ نے اٹھیا بدلہ بل مو اٹھیا ابو طالب لے کے آگ گئے لوگ آگ دیں ابو طالب بکھے مر گئے پیاسے تڑپ گئے بارش نہیں ہندی پئی اپنے معصوم سوڑے بھتیجے نو لیا آسمان 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 چہرہ اٹھان دائے اللہ دے چہرے دی لاج رکھ دے ہو یا بارش ناد فرما دے لوگوں اتنا سونا تے اتنا پیارا نبی جہ دے چہرے دی عرش وال اللہ آج رکھے کہندے نے میں آپ ویکھیا عبداللہ بن عمر کہندے نے میں اپنی آنکھ نال ویکھیا ابو طالب انگلی نال آکے لوگ آدھے گین تے قابد کو لائیا تے ٹیک مسوم دی قابد نال تے میرے نبی لی جا آسمان بن ویکھیا کہندے بس میں ویکھ رہا سونے دا مکھڑا جے تھلے نہیں ہویا تے ندی نال پانی نال لبریز ہو گئے بارش ہی بارش اللہ اوہ شیر کی سی اوہ اب یا وست قل غمام بی وجی سی مال الید مع اسم دل العوام لی ایک غجہ سونا چیرائے جنہوں ویکھیا آسمان تو بدر و سلگ بین اللہ اکبر اللہ جی جی توہاں پتا نہیں بڑا زبط ہویا میں اس حدیث دیا کہ دس دس منٹ رویا جو دو حدیث میں تیاری کر رہے تھا دس دس منٹ بعد اندر پھر شروع گی تھی پھر دس پندرہ منٹ آنسو رک دے نہیں اگر چل لان کے میں اس واسط میرے پیارے بھیر اللہ اکبر اے جے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی یڑیا صحیح حدیث نال صحیح روایات نال ولادت مل دیئے ولادت مصطفیٰ اے دروے کو امام صحبی رحمت اللہ لینے سیار آل من مبلا مبلا سیار آل من مبلا اے صناب کتاب اندر انہیں اٹھارا جلد اندر کتاب اٹھارا جلد سیار اٹھارا جلد کتاب اے دی جناب دوسری جلد اندر انہیں بیا پہلی جلد اندر میں نے جلد بول گئی بڑے دن آدھا مطالع کر رہا سا برکی اوہ سندر جناب بیان ہوئی گال بن پہلی جلد اندر حضرت حلیمہ سادیہ انہیں بیان فرمایا جناب امام صابی رحمت اللہ رہنے کہ پیارے نبی نو لے کر گئیا دودھ پلایا یہ تقریبا کوئی دو سال دا کوئی پنج سال دا کوئی چار سال دار سا کوئی دو سال دو مہین دار سا انہیں بیان کر دینے برکی بے تھے چار سال دار سا حضرت علیمہ سادیہ نے اپنے کو رکھیا عید بعد جناب او دی امی آمنہ بل اٹا چھڑیا آمنہ بل چھڑ کے آگئی ہیں جی مفہوم حدیث دائے کہ سنیں آجیں میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ سلم دی ولادت با سعادت ہوئی عرب دے رواج دے مطابق ایت حدیث سید اساج جو مل گیا لیکن گئیا دود پلایا سید اساج مل گیا باقی ادا مفہوم انادار اے ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ سلم دی ولادت بازاد تو یہ دائیاں آئیں مکہ وال امہ جان حلیمہ کمزور ایدی اونٹنی بڑی کمزور ایک گدیسی ہو بڑی کمزور چلنج ہوگیا بچہ مل گیا ایک بچہ بھی باقی رہی صرف یتیم محمد صلی اللہ صلی اللہ انہوں یتیم دا سن کر کوئی درموئی نہیں کر دی کئی آخ دینے جناب جان دیا چند وے کر کے مران دیا چند نا نا میں ایک دن واسطے ایک لمحے واسطے بھی من واسطے تیار نہیں سیکنڈ واسطے بھی من واسطے تیار نہیں تے لوگوں میرے نبیلوں کو لینہ وے تے ویکھن تو بعد چھاڑ کے چلے آ جاوے کو لکھن والا لکھدائی نہیں جن نے ویکھیا میرے محمد دیو کے رہ گئی آج بڑے تین مینے پورے ان لگ گیا حضرت تے میں لوری لوری پندرہ منٹ بعد میں مور دیتا ہوں پائن ساتھ منٹ لوری تے لگ جان گے اسی بڑی جلدی لیٹ ہو گیا میں تو آریکل بیٹھ تے اللہ شاید میرے دین ہی پھیر دے ہم جان گئی جا کے گن اپنے بیٹے محمد صلی اللہ میں مفہوم داثرین ساری رویت آمنا اپنے بیٹے محمد صلی اللہ صلی اللہ نے بھی کہاتے سہینا حضرت آمنا نے جناب چکے لیا اندہ چیرے تو بلاغ دایا حضرت علیمہ سادیا یہ میں بیدیاں 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 کہیں دیا نے نی نی عاملہ تیرے پتر نو دیکھ دنوریاں بکھائیں لے گئیاں ایت یتیم لئی بلکہ در یتیم میں اپنے شوہر کو اجازت لے آمنا گئیاں شوہر حارس نو کہیں دیا سر تاج بچہ بڑا خسین جمیل انج لگ دا جمیں بہت بڑا آدمی بنے گا سردار بنے گا انہوں پتہ نی اجی اممہ جان نو یہ تیرا پتر جنہوں لہے چلنی نبی آدھا امام بنے گا نبی آدھا بھی امام بنے گا جن نبی جن نبی اجی اجازت لین فرمان لگے جے اے دا یاسین و جمیل بچائے اے دائی موکتنا والا لگ دا پہ آئے پھر پچھن دی کادی لوڑے جا لے کہ مجان حلی مختصر بات کریے گئی امام بچائے جناب امام تیاریا میرے نبی دیا کی کرنیا حضرت ہاتھ پیر جم دیا گلابی گلابی ہون تا تا بوس رخ سارا نو جم دیا موٹیا موٹیا سرمی دیا سرمی دیا 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 وکی حلی ما انہوں یتیم نہ سمجھی اے میری کھل کائنات میرا دل بند محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطہ روانتی رہ جاوے دوسری یا نال دادا سردار سردار زیادہ نوازے گا مد یتیم سمجھ کئی خیال نہ کرے خیل ہے اممہ جان حلی ملے کے اوے ٹھولی اندر بادیاں نے بچہ تینا گھوٹ لائے اممہ جان کے نیان سکھ ٹکڑ چمان والی علی ما شاتی دود دود ہو گئی اللہ اکبر دود نال اللہ دے نبی نے سجا پاسا اممہ دود پیتا تکھبا پاسا پرہ دا پرہ رہ گیا ما علی ما دندیا نی موج دود دندیا نی سونے کو ٹوی نہیں پری اپنے پائی عبداللہ واسطے چھڑتا اے جی انصاف نارکھن نال انصاف ہونتے ساری دنیا انصاف تحریک نارکھن نال انصاف نہیں انصاف انصاف میرے نبی نے دود پین دے امان دی گودی لوگ سبق پڑا پائیدہ حق نہیں کھائی پائیدہ حق نہیں کھائی اے جی اجدہ سبق جڑا مین سبق اگر ایک جملے تے ایک سبق تے عمل کر لو اللہ جی قسم پوری دنیا امن ہی امن نال پار جائے گی پوری زمین تے امن ہو جائے جی 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 اللہ جان حلیمہ فرماتی آنے میں خیمچ رہ کے آگئی اپنے بیٹے نوی چادر اپنے سواری اٹھن دا نان لین دی سواری اے نا جی سواری اٹھن دا جی مردی سواری دا نال ایتھے گڑھا تے قیامت آ چلی اللہ بندہ موزد سواری دا نال لین گا تے کوئی قیامت نہیں آنی امن اپنے آپ تے بلیم لویا کر ہر ویلے گستاخی دا لین لین دا رہا کر ایتھے کو اٹھن دا نان لین دی تے از حال اس کہند آئے نی حلی مار میری سواری کمزور ضرور مگر زدی رہی تے غیبی معاملہ لگ دائے بچے نو میرے وال کرے نا ادھر اٹھا کے میں کھچ کے کپڑا گانڈ پیچھے چلی گئی آقا علیہ سلام گیا گئے بس ڈاچی نے تو کرانٹ لگ گیا اٹھیں تچھالا مار دی دوڑ دی جاری ریل کار بن گئی تیز گام پر گئی ہوا نال گلہ کر دی جاری ہوا دیا ڈاچی ری چلن دیا تیز دیا فرات دیا باز چھوڑ کے پہلے چلن والی آدائیا موڑ موڑ بیگ دیا لے کہنی آنے نہیں نہیں لگ دی تی حلی مائی ہے کہنی چھوڑا جائے پہل دی مائی کچھو دو دن بعد آئے گی کہنی آنے نہیں نہیں لگ دی تی حلی مائی ہے جو قریب آئی آنے اس ویلے اتنا یقین ہو گیا کہنی آنے حلی مائی سواری تبدیل کر کے آ رہی مائی کہنی آسان نہیں لگ سواری تے مگر سوار تبدیل اے ممبر تے مگر تن مہین ہور والے خطیب تبدیل سوڑی گل سو ترا کہنی آنے سواری تے مگر سوار تبدیل جناب برشو کر کے کول دی اوٹ کر دی ہوئی نکلی دائیاں کہنی آنے مات دل دیا دل رہ جان انہ نو کی بان مہ جان حلی مات گل لائی سو دی بھائی ام آب آز دیکھ کہنی آنے کیوں یہ نیتے نیتیم بھائی چلیا میں تے اپنے مقدر جگہی چلیا داچی دھوڑ دیا دھوڑ دیا دروازے تے جا کے رکیے اممہ جان حلیمان خوشیاں چھوڑیاں نہیں سمان دیا اللہ نے پاک جگہا تھے فوراں اتر دیا داچی تو نیچے اتریا زور نال دروازے نو تاپ مار دیا اے میں نہیں اگے جا کے کمرے جا کے اگے جا کے آنکھ شیمہ او تو یہ آواز دے دیا نہیں شیمہ اے دروازے کلانے تے نو کیٹا سونا ویرہ محمد اتا فرمائے شیمہ دوڑیاں دوڑیاں یہاں اپنے ویرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گو دیاں دلیں دیاں نے چمدیاں چڑ دیاں میرا ویرہ محمد میرا دودہ دا ویر محمد تے نال جناب چملے اربیدے بول دیاں نے انہ دا ترجمہ میرے استادہ گیتا دی لوری میرے تو جڑ گئی او دا نام جو استادہ نے لوری رکھے آئے دین دی سے لوری شیمہ جھولا جھولا کے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے جھولا جھولا دینا لے منگ دی دعاں اللہ یہ دیکھیں نام لکھ دے میری آ میری آ ساوان مانے جوانی لمی امرے پاکے دین دی سے لوری شیمہ بیڑا جھولا جھولے ویرے نے سج دے بیڑا نوویر کنے پیارے نے لگ دے شیمہ دا پیار دا ساں ذرا لوری سنا کے یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی اب قیلانا محمد کہہ دو کہہ دو کہہ دو دل تھر جائے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے شیمہ یہ کلے جنا لگائے ہوئے عربی زبان دے جملے بول دیا نے کہنی نے حاضر اکھل نویر لم تلد غو امیر یہ دہتر جمعہ سنے آجے یعنی میرا ہے بیر میں لو بڑائی بڑائی پیار آئے پھامے نہ مانے جمعہ پھامے نہ مانے جمعہ پر تاوی ہمارا ہے یہ تے جملہ مفقود سی تے میں اپنے آپ جھولا چھڑیا گانڈا تاکا یعنی میرے اس تعداندہ لکھیا ہویا جملہ نہیں جے ملیا میرے تک نہیں پہنچیا میں آپ پہ جھولا چھڑے میں کیا کھچ دی یہ دوری ہی رہا کھدی جھولے وچھ باکے دین دی سی لوری شیما کہیں کہیں بھی آنے وَلَيْسَ مِلْ عَسْلٍ عَبْلِ وَعَمْلِ اے دا ترجمہ سنیا جے کیر کلاں دے باسیو دیگر علاقیا جو تشریف لانے والو لہوریو سنیا جے تراغ نسلولا چاچے باب شک ناکائی اسی تتامی جندری اے دے نالائی رکلائی خدای پیار اے دے نالا کے دین دی سی لوری شیما اگر میں جوڑ جوڑے کہیں دی شیما ویرے ملنی لبھ دے لبھ جان دے نا یہ اٹییاں دکاننا کوئی سپر سٹور بڑھے نا تو پیسہ نا ویرے لبھ جان یہ تخیل میں بیان کیتا ہے میں کیا کہیں دی شیما ویرے ملنی نی نی ملنی لبھ دے اے مینو جو ویر ملے آئے فضل میں ربھ دے دولت خدای لبی ویرہ چھولی جبا کے اگر کے لئے سورج لوں مات کر دا شہرا میرے بیر دا کوئی لاسانی دس دا میرے بدر منیر دا دولت خدای ہاں جی فرمایا ہاں جی جنا خواستی را چن نی را سورج لوں سورج او سراج بہا جے جڑا تلو بھی ہندہ غروب بھی جندہ میرا نبی سراج منیر تلو تے ہوئے غروب ہوئے گا ہی نہیں یہ تخیل بیان میں آپ کی تا ہے کہ اندی آنے سورج لوں مات کر دا شہرا میرے بیر دا کوئی لاسانی دس دا میرے بدر منیر دا ہاں جی دولت خدای لٹی ندران بیرے دے با کے دندی سلوری جیما اگر میں آکھ ہے جیما گندیا وطوحا چہرا بیلو میرا اے بیر جے میں نوہ تایا بیرہ میرے رب قدیر جے پانیاں نے تمہا شینا بیرہ 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 فرما کے دندی سلوری جیما ایسے بزنتے میں اپنے جذبات آئی دار درما کے ماریا میں کہا نبی محمد لوگ کو سادہ اے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد لوگ کو سادہ اے سادہ اب کہہ دو نبی محمد لوگ کو سادہ اے پیر جے نبیاں دل عریب چو موتی اخیر جے پایان جھمہ کاری محمد 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 کہلا کے دندی سلوری شیما میں کہا میرے یا اللہ 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 میں کہا میرے یا اللہ یہ جو شیما دی لوری تیرے یا بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی استاد شریردہ نہیں کمالت دی استاد نہ جوڑی یا دے جو نے میرے جوڑ گیا میں کہا تیریاں بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی اور قلدہ منتاکاری ارزان سنا کے کل قبول پیرا رحمت دا بھاک تیرے تیرے